شارک کو اس سمیں سمندر کی دنیا کا سب سے خطناک جیف کے روپ میں جانا جاتا ہے دوستوں جس طرح سے جنگل کا راجہ شیر ہوتا ہے اسی طرح سے سمندر کی رانی شارک کو مانا جاتا ہے سمندر کے بھی تر شارک سے سب ہی جیف ڈرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک ماسوم سے دیکھنے والی ڈالفن کو دیکھتے ہی شارک کی حالت خراب ہو جاتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بہت وشال کا اور خطناک شارک ڈالفن سے ڈرتی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شارک کی شارک کی اتپتی اس دھرتی پر آنسے لگ بھگ چار کروڑ سال پہلے ہوئی تھی دوستوں سمندر کے بھی تر شارک کی لگ بھگ پانسو پرجاتیاں پائے جاتی ہیں الگ الگ پرجاتیوں کی لیند سترہ سینٹی میٹر سے لے کر بارہ میٹر یعنی کی لگ بھگ چالیس فیٹ تک ہو سکتی ہے شارک کے تیرنے کی سپیڈ تقریباً پچاس سے ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے تک ہوتی ہے سمندر کے بھی تر رہتے ہوئی لگ بھگ سبھی طرح کے جیووں کو اپنا شکار بنا لیتی ہے شارک کو بہت اٹیک کی نیچر کا جانبہ مانا جاتا ہے دوستوں یہ انسانوں پر بھی حملہ کرنے سے نہیں چوکتی ہے کئی بات تو شارک کی اٹیک کی وجہ سے انسان اپنی جان بھی گوا چکے ہیں ہر سال امریکہ میں ایک وقتی کی موت شارک کے حملے کی وجہ سے ہو جاتی ہے جبکہ دولفن کو بہت ملنسا جیت کے روپ میں جانا جاتا ہے دولفن کے انسانوں کے ساتھ دوستی والے کئی سارے ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے دوستوں دولفن ناسی دیکھنے میں پیاری لگتی ہے بلکہ یہ انسانوں کے بہت قریب رہتی ہے اس کا صبح بھی بہت شانت ہوتا ہے اس کے باوجود سمندر میں رہنے والی خطرناک شارک ڈولفن کو دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتی ہے دوستوں شارک کی باڈی کا شیپ ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کے بھی تر بہت گہرائی میں رہتی ہے اور پانی کے اوپری سطح پر آنا پسند نہیں کرتی ہے اس کی باڈی پر جو پنگ ہوتے ہیں وہ ہوریزونٹل ہوتے ہیں جس وجہ سے شارکس لگاتار ایک ہی سطح پر تیہتی رہتی ہے انہیں اوپر نیچے ہونے میں دکت ہوتی ہے جبکہ ڈولفن کے پنگ ورٹگل ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ تیزی سے سمندر کی گہرائیوں میں اور پھر اوپری سطح پر پہنچ سکتی ہے دوسری بات ڈولفن کی باڈی ہلکی ہوتی ہے اور اس کا شیپ ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے بھیتر شارک کی تلنا میں کافی تیزی سے تیڑ سکتی ہے جبکہ شارک کی ونگز اس طرح کے ہوتے ہیں یہ سمندر کے بھیتر ایدھر ادھر تو موڑ سکتی ہے لیکن تیزی سے تیڑ نہیں سکتی ہے دوستوں اس کے بعد شارک کا ایک ویک پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی باڈی نیچے سے فلیٹ ہوتی ہے اور اس کے پیٹ کا جو سکن ہوتا ہے وہ بھی کافی ساپٹ ہوتا ہے اس بات کا فائدہ ڈولفن خوب اٹھاتی ہے اور وہ ہمیشہ شارک کے پیٹ میں ہی اٹیک کر کے اسے آسانی سے گھائل کر دیتی ہے وہی ڈولفن کی باڈی کا شیپ سلینڈکل ہوتا ہے اور اس کی ہر جگہ کے اس کی ان لگ بھگ سیم ہوتی ہے اتنا ہی نہیں شارک کے ڈولفن سے ڈڑنے کی ایک اور خاص وجہ ہے اور وہ ہے ڈولفن کی یونٹی جی ہاں ڈولفن سمندر کے بھیتر اکثر اپنے جھنڈ میں چلتی ہے ان کے گروپ کو پورٹس کہا جاتا ہے ڈولفن میں یونٹی بہت ہوتی ہے اسی وجہ سے جب بھی کوئی شارک کسی ڈولفن پر اٹیک کرتی ہے تو ڈولفن پورے گروپ کے ساتھ شارک پر اٹیک کر دیتی ہے اور پھر شارک کے لیے اپنی جان بچا کر بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے کئی بار تو یہ شارک کو دیکھتے ہی اٹیکی موڈ میں آ جاتی ہیں اور بینہ شارک کے کچھ کیے ہی اسے گھیر کر مار ڈالتی ہیں ڈولفن پانی کے بھیتر اتنی فرتیلی ہوتی ہے کہ شارک انہیں شاید ہی کبھی پکڑ پاتی ہیں لیکن اگر شارک نے ڈولفن کو اکیلے پکڑ لیا تو پھر ڈولفن کے لیے خود کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ تب شارک اپنے نکلے داتوں سے ڈولفن کو موت کے نین سلانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگاتی ہے کئی بار تو شارک ڈولفن کو اپنا شکار بھی بنا لیتی ہے لیکن زیادہ تر معاملوں میں شارک ہمیشہ ڈولفن سے خود کی جان بچانے کی کوشش ہی کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ڈولفن کو سب سے سمجھدہ سموندری جیب بھی مانا جاتا ہے ڈولفن کا دماغ انہیں سموندری جیبوں کی طولہ میں کافی تیز ہوتا ہے ان کی سیکھنے سمجھنے کی شمطہ انہیں سموندری جیبوں کی طولہ میں سب سے عدیق ہوتی ہے ان کی یہ سوچ بوجھ بھی شارک پر بھاری پڑتی ہے شارک کے پاس اتنا دماغ نہیں ہوتا کہ وہ ڈولفن سے اپنا بچاو کر سکے اسی لیے بھلے ہی شارک ڈولفن کی طولہ میں زیادہ خطاناک ہے زیادہ شکتی شالی ہے لیکن پھر بھی ڈولفن کی یونیٹی اس کی اکل اور اس کی فرتی کے آگے شارک نہیں ٹک پاتی ہے اسی لیے سموندر کے بھیتر رہتے ہوئے شارک ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ اس کا سامنا کبھی بھی ڈولفن سے نہ ہو جائے دوستوں آپ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ہم آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے دوستوں دوستوں اسی طرح کی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی دھنیواد